الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا آہلو الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائہ ومن الاخرہ الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیطه طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین دعا سلامتی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی ہاده ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَبِيلًا اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم وَالْفُرْغَانِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْعَانَ جَعَلَنَا بَيْنَكَا وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْطُورًا صلوات اللہ محمد وعالی محمد سامنی قرآن کدر مختصر سے گفتگو ہے اور اس کے بعد اس اہم ترین شب کے عمال یہاں پر انجام دی جائیں گے کہ جس شب کو معصومین کے روایت کے اندر عید کے عنوان سے بھی تعبیر کیا گیا اگرچہ کہ حق تو یہ ہے کہ آج کی شب کے اندر ان عمال کے ساتھ ساتھ اس ہستی کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے کہ جس ہستی کی آج ولادت کی شب ہے وہ ہستی کہ جو ہستی مقصود قائنات ہے اس عنوان سے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اہل بیت کے اول و آخر کا انتقام لینے والا ہے لیکن چونکہ کل کی گفتگو انشاءاللہ فضائل کے اعتبار سے اس ہستی کے ساتھ منصوب ہے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس اعتبار سے کل کی گفتگو کے اندر زمانے کے امام کے اعتبار سے گفتگو کی جائے گی اور آج کے دن زمانے کے امام کی ولادت کی شب ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے اس کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتوں کو ارز کرنا ہے سورہ اسرہ قرآن کریم کا مشہور معروف سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے سیونٹین سورہ ہے سترمہ سورہ اور اس کی آیت نمبر پینتالیس اشاد رب العزت ہو رہا ہے پیغمبر کے اس فعل کے بارے میں جس کے سبب پیغمبر اخرم دشمنان اسلام سے اور کفار سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے اور در حقیقت غیبت کا تصور اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعتبار سے بیان فرما رہا ہے وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْعَانِ اے حبیب جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جَعَلَنَا تو آپ کا پروردگار عالم قرار دیتا ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں قرار دے دیتا ہوں کیا قرار دے دیتا ہوں بَيْنَكَا اے حبیب آپ کے درمیان بَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا بِالْآخِرَتِ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو پروردگار عالم کا انکار کرتے ہیں جو کفر کو اختیار کرتے ہیں آپ کا پروردگار آپ کے اور ان کے درمیان حجابا مستورا ایک ایسے پردے کو حائل کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ کس کے سب سے ممکن ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے یہاں پروردگار عالم نے غیبت کا ایک اصول بتلا دیا کہ وہ نبی مرسل کہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کے ساتھ یہ معدزہ دکھلاتا ہے قرآن کی تلاوت کے صدقے میں کفار سے پوشیدہ کر دیتا ہے اگر نبی خدا یہ معجزہ دکھلا سکتا ہے تو اسی نبی کے وسیح حجت خدا بھی یہ معجزہ دکھلا سکتا ہے لہذا اگر وہ غیبت کے اندر چلا جائے تو یہ استثور کر لینا کہ وہ زمانے کا ایمان قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو کفار سے بچا رہا ہے وہ زمانے کا ایمان قرآن کی تلاوت کے جریعے سے اس حجاب کو پیدا کر رہا ہے کہ جو ایمان اور کفر کے درمیان کا حجاب ہے کہ جس کے سبق سے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم اسے نہیں دیکھ پا رہے اور یہی شکوہ ہم دعائیں ندبہ کے اندر کرتے ہیں کہ عزیزن علیہ انعر الخلقہ ولا ترہ کہ کتنی بدنصیب ہیں یہ آنکھیں کہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں خلقت خدا میں جو جو پروردگار کی مخلوقات ہیں اسے دیکھ سکتی ہیں ولا ترہ لیکن مولا کتنے بدنصیب ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے تو تجھے نہیں دیکھ سکتے ولا اسمع لکا حسیسا ولا نجوہ مولا دنیا کی ہر رنگینی کو سن سکتے ہیں ہر آواز کو سن سکتے ہیں سرگوشیوں کو سن سکتے ہیں لیکن مولا اگر نہیں سن سکتے تو تیرے جواب سلام کو نہیں سن سکتے کیسے ممکن ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر زمانے کے امام کو پکار رہے ہیں سلام کا جواب دینا تو ایک عام مسلمان پر بھی واجب ہے کیسے ممکن ہے کہ زمانے کے امام جواب سلام نہ دے رہا ہو اور جب وہ جواب سلام دے رہے ہیں ہم جواب سلام نہیں سن پا رہے ہیں یقینا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ درمیان میں حائل ہو چکی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو حائل ہو گئے ہیں ہم یہی شکوہ کرتے ہیں مولا ہر چیز کو سن سکتے ہیں آپ کے جواب سلام کو نہیں سن سکتے تو یہ شب وہ شب ہے کہ جو اس پردے کو ہٹانے کی شب ہے یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب کی اندر انسان اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس پردے کو دور کر سکتا ہے جو زمانے کے امام اور ہمارے درمیان کا پردہ ہے آپ ذر اگور کیجئے ماہ مبارک شابان کو اتنی فضیلت دی گئی پیغمبر ختمی مرتبت کا ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اسے وہی ثواب ملے گا کہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب ہے اگر کوئی اس مہینے کے اندر افطار کرواتا ہے تو گویا اسے وہی ثواب ملے گا کہ جو رمضان کے روزوں کے افطار کروانے کا ثواب ہے اب وہ دیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے ورنہ یہ بتلاتا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک روزے کو افطار کروانے کا ثواب معصومین کی نگاہ میں کیا ہے کہ غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا اور پھر پیغمبر عجیب جملہ اشار فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم جنت میں میرے ساتھ محشور کرنے والا ہے اس مہینے کی باقیدہ طور پر تیاری کروائی گئی اور خود معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ اس مہینے کے ذریعے سے قیامت میں صاحب عزت اور قرامت بن جاؤ کہ جب روز قیامت تم میری بارگاہ میں آؤں گے اور اس کے بعد اس مہینے کی اس رات کی تیاری کروائی گئی کہ جو آج کی رات ہے کہ آج کی رات سے غافل نہ ہو جانا یہ وہ رات ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں اہم تنیندات ہے کہ معصوم کی روایت کا جبلہ کے جس کا کل بھی میں نے سہارا لیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے راتوں کے اندر دو راتوں کو منتخب کیا ہے ایک رات کو پیغمبر کے ساتھ مخصوص کیا ایک رات کو امہ تاہرین کے ساتھ منصوب کیا پروردگار عالم نے جب شب قدر کو بنایا اسے پیغمبر خدا کے ساتھ مخصوص کر دیا اور جب لیلت کو نیمہ شابان نصف شابان یعنی پندرہ شابان کی شب کو بنایا اسے ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص کر دیا تو وہ فضیلت جو پیغمبر کی پروردگار کی بارگاہ میں ہیں راتوں کے اعتبار سے شب قدر کی وہی حیثیت پروردگار کی بارگاہ میں ہیں اور وہ حیثیت کے جو امہ تاہرین کی پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہے وہ حیثیت آج کی شب کی پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہے کہ انسان غافل نہ ہو جائے اس شب سے اور پھر عجیب جملہ ملتا ہے کہ وہ فضیلت جو ہم اہلِ بیت کو تمام لوگوں پر حاصل ہے اس نیمہِ شابان کی شب کو بقیہ دینوں پر حاصل ہے کہ اس رات سے غافل نہ ہو جانا جو ہماری فضیلت باقی راتوں کے اوپر ہے اس نیمہِ شابان کی شب کی فضیلت باقی راتوں پر ہے اہلِ بیت علیہ السلام سے منصوب رات ہے اور پھر بتلایا ہے کہ یہ رات ایسے ہی نہیں اس کو اتنا پروردگارِ عالم نے عزت و شرب بخش دیا ہے پروردگارِ عالم نے اس کو عزت و شرب بخش جا ہے کیونکہ یہ رات پروردگار کی پسندیدہ ترین رات ہے اس رات کے اندر معصوم فرماتے ہیں کہ جب نیمہِ شابان آتی ہے پروردگارِ عالم ندہ دیتا ہے اور یہ عجیب ترین روایت ہے آپ ذرا گور کیجئے ہم دعاوں کو مانگتے ہیں دعاوں کے مانگنے کا اسلوب اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے دعاِ کمیل آت کی شب کا توفہ ہے مولاِ کائنات کی طرف سے حضرتِ کمیل کو جس کے بارے میں حضرتِ کمیل کو مولاِ کائنات یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے کمیل یاد رکھو ہر رات اس دعا کی تلاوت کرو ہر دن اس دعا کی تلاوت کرو اگر ہر رات یا روز تلاوت نہ کر سکو ہفتے میں ایک بار اس کی تلاوت کرو ہفتے میں ایک بار تلاوت نہ کر سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار تلاوت کرو مہینے میں ایک بار تلاوت نہ کر سکو تو سال میں ایک بار تلاوت کرو سال میں بھی ایک بار تلاوت نہ کر سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور بضرور تلاوت کرو اور اگر تمہیں پندرہ شابان کی شب مل دائے تو اس رات تو ضرور بضرور تلاوت کرو آج کی شب کا اہم ترین عمل دعائے کمیل پروردگارِ عالم آج کی باردہ حق کے اندر انسان کو اپنے قریب بلا رہا ہے کہ معصوم کی روایت کا عجیب جملہ ہے کہ جب روزیں محشر سجا ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے افراد موجود ہیں خوف کا عالم تاری ہوگا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام عجیب جملہ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ وہ شب ہے جس کے حوالے سے معصوم روایت کو بتلا رہے ہیں کہ جب روزیں قیامت برپا ہوگی پروبردگار عالم کی بارگاہ میں لوگوں کا خوف کئی عالم ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہے روز قیامت کے اعتبار سے آپ کے ازان کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہوں گی مناداتی امیر کے اندر بھی آپ لوگ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اللہم اینی اسألو کالعمان یوم یعدو ظالم علی یدائی فقولو یا لی تنی اتخص تمہ الرسول سبیلہ کہ پروبردگار عالم کی بارگاہ میں وہ شخص کے جو پروبردگار کا انکاری ہوگا ایک مرتبہ کہے گا کاش میں نے رسول کی راہ کو اختیار کر لیا ہوتا اتنا خوفناک ممنظر ہوگا روز قیامت کا کہ معصوم فرماتے ہیں اس دن خوف کی یہ کیفیت ہوگی کہ انبیاء بھی پریشانی کے عالم میں استراب کی کیفیت کے اندر ہوں گے اور یہاں تک کی روایت کا جملہ ملتا ہے کہ انسان اس قدر خوف کے عالم میں ہوگا کہ پسینہ جاری ہو رہا ہوگا اتنا پسینہ جاری ہو رہا ہوگا کہ ستر اونٹ اس پسینے سے ناہا لیں گے اتنا خوف تاری ہوگا لیکن اس روز پروردگار کی بارگاہ میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جو آمان کی عالم میں ہوں گے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو بلکل سکون و اتمنان کی عالم میں ہوں گے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر ایک خوف کا رہا ہوگا کچھ لوگ آرام کر رہے ہوں گے کچھ لوگ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے معصوم سے کسی نے سوال کہا مولا یہ کون سے افراد ہوں گے مولا نے کہا یہ وہ ہوں گے جو پندرہ شابان کی شب کو جا کر عبادت خداوندی کے اندر گزاریں گے کہ آج کی شب وہ ہے کہ پھر چوتھے امام کا جملہ ملتا ہے کہ جس دن تمام کے تمام قلوب مردہ ہوں گے پروردگار عالم ان کے قلوب کو زندہ رکھے گا جس دن ساری آنکھیں سو رہی ہوں گی پروردگار عالم ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گا کہ جو آج کی رات جا کر پروردگار کی بارگاہ ہمیں عبادت کیلئے اپنے آپ کو تیار کر رہیں اور عبادت کے اسقوب اہل بیت علیہ السلام نے سکھلائے عبادت کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھلائے معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ آج کی شب کو کس طریقے سے گزاننا ہے معصوم کہتے ہیں آج کی شب کے چار نام ہے لیلت القدر کے ایک ہی نام ہے شب قدر ہر ایک کہتا ہے شب قدر آج کی شب کے اعتبار سے معصوم کہتے ہیں اس کے چار نام ہے لیلت البراعہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ نام اس لئے زیادہ مشہور ہے کہ ہمارے شب برات کے اعتباس سے مشہور ہے برات یہ برات سے نہیں نکلا ہے برات کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے رہائی پا رہا ہے اس کا ایک نام لیلت البرات کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار آج کی شب میں ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات دے رہا ہے رہائی اتا کر رہا ہے پھر معصوم فرماتے ہیں آج کی شب کا نام ہے لیلت البرکہ برکت کی رات ہے کون ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کریں آج کی شب لیلت الرحمہ رحمت کی رات ہے اور اس کے بعد عجیب جملہ کہ آج کی رات لیلت الوعد یا لیلت السبقہ ہے وعدے کی رات ہے ایگریمنٹ کی رات ہے سبقت لے جانے کی رات ہے کہ آج کی رات جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وعدہ کیا جائے گا تم کے ساتھ وہ پورا کیا جائے گا اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ شب پندرہ شابان جو شخص پروردگار کی بارگاہ میں رات کو جاک کر خداوند عالم کی عبادت کو انجام دیتا ہے پروردگار کی بارگاہ کے اندر جو حاجت لے کر آتا ہے پروردگار پورا کرتا ہے مگر یہ کہ اگر معصیت کی حاجت لے کر آیا ہے پروردگار اس کو پورا نہیں کرے گا اور اس کے بعد پیغمبر ختمی مرتبت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ دیگر راتوں کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے پروردگار مجھے انعیت کر دے پروردگار مجھے عطا کر دے پروردگار میری مغفرت کر دے پروردگار میری حاجتوں کو پورا کر دے لیکن آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم اپنے آسمان اور زمین کو سجا کے دعوت دیتا ہے اے بندے تو آجا میری بارگاہ کے اندر جتنا لے جانا چاہتا ہے میری بارگاہ سے لے کر چلا جاؤ کل تک انسان یا اللہ یا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے آج کی رات وہ ہے جس میں پروردگار یا عبدی یا عبدی کا نعرہ لگاتا ہے اے میرے بندے تو میری بارگاہ کے اندر آجائیں میری بارگاہ سے لے کر چلا جاؤ لیلت البرکت لیلت الرحمہ لیلت البراءہ آج کی شب وہ ہے جس کے بارے میں ماسومین کا جملہ ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس رات میں تقدیر کو معین کیا جاتا ہے بہت ہی مشہور و معروف روایت پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ ان سے یہ روایت منقول ہے مفاتی الجنان کے اندر بھی درچ ہے کہ پندرہ شابان کی شب آتی ہے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اپنی ازواج کے اعتبار سے دنوں کو تقسین کر دیا کرتے تھے پندرہ شابان کی شب وہ تھی کہ جس رات پیغمبر حضرت عائشہ کے یہاں رکنے والے تھے نیمہ شب داخل ہوئی رات کا ایک پہر گزر گیا حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر بستر پر موجود نہیں ہے ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کئی ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کسی اور جوجہ کے پاس گئے خجرے سے باہن نکلی عجیم منظر دیکھا کہ پیغمبر ایک ختمی مرتبت زمین کے اوپر موجود ہیں سجدے میں سر ہے اپنے جسم کے آزا کو زمین سے لگایا ہوا ہے فریاد کر رہے ہیں اے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے عزت و شرافت طلب کرنا چاہتا ہے تیری بارگاہ میں صدر عرض ہو رہا ہوں اس دعا کے تلاوت بھی انشاءاللہ ہم عامال کے اندر کریں گے جب ام المؤمنین نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اپنے حجرے کی جانب واپس لوٹ آئیں جب ختمی مرتبہ دوبارہ حجرے کے اندر تشریف لائے پیغمبر جانتے ہیں محسوس کر چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہا کہ آج کی رات کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں یہ کونسی رات ہے اور پیغمبر نے کہا کہ آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم رسک کی تخصیم کیا کرتا ہے رسک کی پریشانی کے اعتبار سے انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے رسک میں اضافہ ہو جائے پروردگار عالم رسک میں کشاتگی کر دے آج کی شب کو توفہ لے کر جائیے کہ کل کے دن اور آج کی شب کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک اہم ترین عمل ہے امام زمانے کے نام پر صدقہ نکالنا آج بھی شب کو نکال لیے گا کل دن کو بھی نکال لیے گا جو افراد چاہتے ہیں کہ رسک میں اضافہ ہو جائے ان کو ہم یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل انجام دے اسے زمانے کے امام کے خاتمے لکھ دیں کہ مولا یہ آپ کے نام پر لکھ دیا خسن زن رکھتے ہوئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی ادھار نہیں رکھتی کبھی ادھار نہیں رکھتی مولا کائنات کا ایک چاہنے والا بہت سارے افراد کو کرزہ دیا کرتا تھا اور جب کرزہ دیا کرتا تھا ایک حساب کتاب کی بک بنا لی تھی جس میں لکھ دیا تھا یہ مولا کائنات کے نام پر لکھ دیا کسی کی شادی کا معاملہ ہے شادی کے پیسے دے دیا لکھ دیا مولا کائنات کے نام پر دے دیا کسی کا کوئی دوسرا معاملہ ہے پریشانی کو دور کر دیا مولای کائنات کے نام پر لکھ دیا تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ شخص زندگی کے اندر ایسے مرحلے پر آیا کہ جب غربت کے عالم میں آ گیا لوگوں نے اس کا مزا کھڑانا شروع کر دیا کہ تو نیکی کیا کرتا تھا مولای کائنات کے نام پر لکھا کرتا تھا تیرا سب سے بڑا مقروض تو تیرا آقا ہے نعوذ باللہ من ذالک تیرا سب سے بڑا مقروض تیرا آقا ہے خواب کے عالم میں دیکھا کہ مولای کائنات تشریف لائے ہیں اور مولای کائنات یہ جملہ کہتا ہے کہ شخص اب تک جو تُو نے میرے نام کے ساتھ خرچ کیا ہے اس کا حساب میں تجھے پیش کر رہا ہوں جتنا اس نے مولا کے نام پر خرچ کیا تھا کہا کل فلانا شخص تجھے آ کر دیکھا جائے گا یہ وہ حق ہے جو تُو نے میرے لئے خرچ کیا تھا اور عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھ یہ دنیا میں تو تجھے واپس کر رہا ہوں آخرت میں اس کا حساب الگ پڑا ہوا ہے کہ جو روزہ محشر تجھے دینے والا ہوں جو روزہ محشر تجھے دینے والا ہوں اب اگر کاروبار میں برکت چاہیے رسک کے اندر کشادگی چاہیے کاروباری حضرتات اس بات کو نوٹ کر لیں آپ کتنے پارٹنرز بناتے ہیں ہمارے آپ پارٹنرز کا ڈھونڈنے کا میار کیا ہوتا ہے جس کے پاس فینائنس زیادہ ہو جس کے پاس اسکلز زیادہ ہو میں آپ کو نیا میار دے رہا ہوں اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے جب امام زمانہ پارٹنر ہوں گے میرا یقین ہے اگر آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں گے سوچیں گے میرا پارٹنر راضی ہے یا نہیں ہے غلط کام نہیں ہو سکتا کئی خرچ کرنے جائیں گے خرچ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ پارٹنر راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ کتنا حلال رسک آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا امام زمانہ کے صدقے کے اندر اور جب کما کے معصوم کے نام پر خرج کر رہے ہوں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ دنیا میں تو واپس ملنے والا ہے آخرت میں اس سے کہیں گناہ زیادہ ملنے والا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دار نہیں رکھتے کہ آج کی شب کا اور کل کا بہترین عمل ہے امام زمانہ کا صدقہ کہ جس کو آپ دے سکتے ہیں اور آپ کے لئے پاس بہترین مصرف بھی موجود ہے آپ کی امام بارگاہ بھی تعمیر ہو رہی کہ اس سے بہترین مصرف کیا ہوگا کہ زمانے کے امام کا نام اس مقام پر لیا جائے کہ جو خود زمانے کے امام کے پرچار کے لئے قائم کیا جا رہا ہے تو اس بات کو فراموش نہ کیجئے گا آج کی شب کے اندر اور کل کے دن کے اندر اور پھر آج کی شب کے اعتبار سے جب ام المومین کو یہ بات بتلائی کہ رس کے اندر کشاتی ملے گی دوسری چیز جو آج کی شب پروردگار عالم لکھتا ہے موت کو معین کرتا ہے کہ آج کی شب پروردگار عالم قضاء کو لکھتا ہے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی موت کو طول دے دیا جاتا ہے زندگی بڑھا دی جاتی ہے کچھ ایسے افراد ہیں جن کی موت کو فوراں فوراں معین کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کو پروردگار عالم صلح رحم کی وجہ سے زندگی عطا کر دیتا ہے کچھ کو قطع رحم کی وجہ سے زندگی کم کر دیتا ہے تیسری چیز جو آج کی شب پروردگاہ لکھ رہا ہے حج بیت اللہ کا حاجی شمار کرنے والا ہے آج کی شب لکھا جانے والا ہے کہ کون سے شخص ہے جو اس مرتبہ حج بیت اللہ کو انجام دینے والا ہے اور جب معصومین سے پوچھا گیا کہ آج کی شب کو کیسے گزارا جائے کہاں عبادت کے اندر گزارا جائے اور جب عبادت کی بات آتی ہے جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کہ بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا اور سوال بھی عجیب سوال کہ مولا اگر زندگی کے ایک دن باقی رہ جائے میں کون سے عمل کو انجام دوں آپ ذرا گور کیجئے عبادتوں کی مختلف حیثیتیں ہیں مختلف چیزیں ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے دعای جو آپ پڑھنے عبادت ہے اور کیا کہ چیزیں عبادت ہو سکتی شب قدر کے اندر اس عبادت کا تذکرہ موجود کہ چھڑے امام سے پوچھا جا رہا ہے مولا اگر زندگی کے ایک دن رہ جائے کون سے کام انجام دوں مولا نے کہا جاؤ علم حاصل کرو جاؤ علم حاصل کرو کہ یہ وہ عبادت ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے جب تمہیں علم ہی نہیں ہوگا تو عبادت کیسے کروگے کہ ایک دن اگر زندگی کا باقی ہے علم حاصل کرو یہ کوششیں یہاں پر کی جا رہی ہیں ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بچوں کے جو دروس بگرہ ہوں گے بچے کا جو مدرسہ ہوگا یہاں پر فارم بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور فارم تقسیم بھی کی جائیں گے کتنا بہترین عمل کے معصوم کہتے ہیں اگر زندگی کے ایک دن باقی رہ جائے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور شب کا بہترین عمل کیا ہے اب معصوم کی دو تین روایتوں کا سہارہ لے لیں کہ آج کی شب کا بہترین عمل تھا غسل کے جواب انجام دے کر آئے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاکو پاکیزہ کر کے پروردگار کی بارگاہ کے اندر آؤ دوسرا بہترین عمل زیارت امام حسین جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا کہ عجیب رشتہ ہے زمانے کے امام کا امام حسین کے ساتھ اور باقیہ معصومین کے ساتھ کہ جب بھی کسی معصوم کی مخصوصی ہوتی ہے کسی کی زیارت ہو نہ ہو امام حسین کی زیارت ہوتی ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اول العظم انبیاء سے مسافحہ کرو ہاتھ میں لاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے ملاقات کرو نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زیارت کی تلاوت کرو کہ یہ وہ زیارت ہے جس کے بارے میں معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم ایک ہزار عمرے کا ثواب دے رہا ہے نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زیارت پر اس کے ماں قبل اور ماں آخر گناہوں کو معاف کر رہا ہے جو پہلے گناہ انجام دے چکا ہے جو انجام دینے والا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے یہاں تک کہ چھٹے امام کا جملہ ملتا ہے کہ جب نیمہ شابان کے اندر کوئی شخص زیارت امام حسین کی تلاوت کرتا ہے زیارت امام حسین کو جاتا ہے پروردگار اپنے فرش عرش علا سے ندا دیتا ہے کہ فرشتو ندا دے دو اس کو صدا دے دو کہ اب تم نئی زندگی شروع کرو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے زیارت امام حسین کی فضیلت ہے آج تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور اس کے بعد چھٹے امام نے جملہ کہا یونس بن یعقوب کی یہ روایت ہے کہ جب مولا سے کہا مولا پروردگان نے اتنا ثواب بیان کیا ہے کہ نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زیارت کو پڑھا جائے مولا نے کہا اگر میں حقیقت بتلا دوں لوگ سستی کو چھوڑ دیں گے اپنی جان تک دے ڈالیں گے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لئے کہ آج کی شب زیارت امام حسین کا کیا ثواب ہے کہ اس کو فراموش نہ کرے اور آج کی رات کا ایک اور بہترین اول آٹوے امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی شب کی بہترین نماز کسی نہ کہ سوال کیا مولا آج کی شب کی بہترین نماز کیا ہے اگرچہ کہ دو تین نمازیں مذکور ہیں جس میں سے ایک نماز ہم یہاں پر پڑھیں گے اور کچھ نمازیں آپ انشاءاللہ گھر پر جا کر پڑھیں گے تاکہ رات کو جا کر آپ ان عبادتوں کو انجام دے سکیں مولا سے سوال کیا مولا آج کی شب کی بہترین نماز کیا ہے مولا نے کہا کہ آج کی شب کی بہترین نماز تو ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں بتلائی ہے وہ ہے نماز جعفر تیار جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حضرت جعفر تیار ابو طالب کے بیٹے باتے جا رہا تھا اور پیغمبر نے جملہ کہا کہ آج خیبر کی خوشی مناؤں یا جعفر تیار کی آنے کی خوشی مناؤں اور اس وقت پیغمبر نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ جسے زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور بہ ضرور ادا کرو نماز جعفر تیار کو تعلیم دیا معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز جعفر تیار وہ ہے نماز جعفر تیار وہ ہے کہ معصوم کا جملہ یہ ہے زمین و آسمان کے اندر جتنے سونے چاندی ہے ان سے بہتر یہ تحفہ نماز جعفر تیار کا ہے کہ آج کی شب اس کو فراموش نہ کرنا آٹوے امان کہتے ہیں پندروی شابان کی شب نماز جعفر تیار کو فراموش نہ کرنا اور پھر روایت کے عجیب جملے بھی ملتے ہیں کہ آج کی شب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی شب ہے لیکن پروردگار کچھ لوگوں کی دعاوں کو قبول نہیں کرتا کینہ پرور ہو مشرق ہو چغل خور ہو قطر رحم کرنے والا ہو یہ تو دعاوں کی قبولیت میں مانے چیزیں ہیں لیکن اگر دعا قبول کروانی ہے پہلے توبہ کرنے خدا کی بارگاہ کے اندر جاؤ اور اگر توبہ کروانی ہے تو سب سے عظیم ترین ہستی جو آج کی شب میں آ رہی ہے اس کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں توبہ لے کر جاؤ کیسے ممکن ہے کہ زمانے کے امام کا نام لے کر تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے جاؤ پروردگار عالم معاف نہ کرے اور جب زمانے کے امام کا وسیلہ تم پیش کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کی زیارت کی تلاوت کرو زیارتِ آلِ یاسین اور آج ہی کے دن مراجع عراق اور مراجع ایران نے زمانے کے امام کی ولادت کا جو پیغام دیا ہے وہ یہ پیغام دیا آیت اللہِ وحیدِ خوراسانی اور آیت اللہِ سیستانی ان دونوں نے تقریباً کموبیش الفاظوں کے ہر بہر کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ آج کی شب زیارتِ آلِ یاسین کو فراموش نہ کرنا زیارتِ آلِ یاسین کے خصوصیت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیارت جو پڑھنے والا ہوتا ہے جب تک زمانے کے امام کی زیارت نہیں کرتا دنیا سے نہیں جاتا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطے کو گہرا کرو اور اس کے بعد سورِ یاسین کو فراموش نہ کرنا آج کی شب کے اندر کہ آج کی شب سورِ یاسین کی تلاوت کی مخصوصی ہے تین مرتبہ تلاوت کرو فرماتے ہیں مرگ مفاجات سے بجھاؤ گے کوئی ایسی انہونی موت تمہیں اپنی آگوش میں نہیں لے گی یہ سورہ یاسین اس سے بچانے والی ہے ان دونوں چیزوں کی تاقید مراجع نے آج کی شب کی ہے کہ زمانے کے ایمان کی زارتِ آلِ یاسین کو فراموش نہ کرنا کہ آج کی شب وہ ہے کہ زمانے کے ایمان کے ساتھ مقصوص ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ کے اندر ہم تمام افراد آج کی شب کے اس مولود کی برکت کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں پروردگارہ آج کی شب کو تُو نے مقصوص کیا ہے زمانے کے ایمان کے ساتھ وہ حادیِ برحق وہ ہمارا رہبر کے جس کے بارے میں ہم شکوہ کرتے ہیں پروردگارہ وہ حادیِ برحق کے جس کا خود جملہ ہے کہ جب ایک شخص کی زمانے کے ایمان سے ملاقات ہوئی زمانے کے ایمان نے سوال کیا کہ میں کون ہوں کہاں مولا آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہمارے والی ہیں مولا نے کہا کہ میں خاتم الاوسیہ ہوں وسیعوں کا خاتم ہوں جس طریقے سے خاتم النبیین ہیں نبوت ختم ہو گئی پیغمبر پر وسائت ختم ہو رہی ہے مجھ پر مولا نے کہاں میں خاتم الاوسیہ ہوں یاد رکھو میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار میرے شیعوں کو بلاؤں سے بھی دور کرتا ہے پریشانیوں سے بھی دور کرتا ہے پروردگار اسی زمانے کے امام کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ کے اندر حاضر رہ رہے ہیں کہ اس معصوم کے صدقے میں پروردگار آج کی شب کے اندر پروردگار جو بہترین تقدیر کسی مومن کی تو لکھ سکتا ہے وہ تقدیر ہماری بھی معین فرما آج کی شب کے عمال کے اعتبار سے معصوم کی روایت کے ایک جملہ عجیب جملہ ہے کہ دو رکعت نماز کو انسان انجام دے اور دو رکعت نماز کے اندر الحم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور بعض روایت کے اندر دس رکعت جنہیں پانچ نماز انجام دے اور ہر رکعت میں سورہ الحم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کو تلاوت کرے معصوم کا جملہ ہے جو نیمہ شابان کے اندر اس نماز کو انجام دیتا ہے پروردگار آلم کی بارگاہ میں بہتر ہزار گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں اور اسی کے مقابلے میں بہتر ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور فقط اس پر اکتفاہ نہیں کیا جاتا آج کی شب میں اس نماز کے صدقے کے اندر اس کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی ستتر ہزار گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے پروردگار یہ شب وہ شب ہے کہ زمانے کے امام کے ساتھ مقصود ہے پروردگارہ ہماری ساری عبادتیں ہماری ساری ریاضتیں ہمارے سارے اعمال تیری بارگاہ کے اندر اس وقت قبول ہوں گے کہ جب ہمارا والی و وارث ہم سے راضی ہو پروردگارہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی ہو خوش نوت فرما پروردگار وہ ہم و غم ہمارے اندر پیدا فرما اگر کوئی انسان کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے قرار آ جاتا ہے کوئی بچہ یا کوئی باپ کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو جائے سکون آ جاتا ہے دل کے اندر کیا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اگر کسی کا کوئی چہنے والا کوئی قریبی عائزہ کوئی اقارب دنیا کے اندر موجود ہو اور اس سے ملاقات نہ کر پا رہا ہو ہر وقت جیتا ہے ہر وقت مرتا ہے پروردگار ہمارا والی ہمارا وارث ہمارا مولا ہمارا امام ہمارا آقا غیبت کے اندر ہے ہمیں معلوم ہے زندہ ہے تو اس کی افادت کرنے والا ہے لیکن ہم و غم کی وہ کیفیت جو زمانے کے امان کے لئے ہماری ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہیں پروردگارہ زمانے کے امان کو ہر وقت ہر مسئیبت میں ہر خوشی میں ہم کو یاد کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو ایک دعا کہ جو سب سے ہمتہین دعا ہے زمانے کے امان کے ظہور میں تعدیل فرما ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم و تبالینا بحق محمد و آلہ الطاہرین پروردگارہ عالم کی بارگاہ کے اندر آج کی شب کے اندر مرہومین کو یاد کرتے ہوئے آج یہاں پر آمال کا پروگرام بھی منقد کیا جا رہا ہے کہ جو آج کی شب کی عبادتیں ہیں اجتماعی طور پر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج اس کی تلاوت بھی کی جائے تاکہ تمام افراد آج کی شب میں عبادت کے اس لفت کو اٹھا